اسپیکٹر اسپیننس ایڈوکیشن فیسر لیٹریسی بی ایس سیونٹین ایٹین کریکٹن اینج فینل رکمنڈیڈ کنڈی جیس کے اندر نام شامل تھا تو میں اپنے ایکسپیرنس کے بنیاد میں کچھ چیزیں آپ سے شیئر کروں گا امید کرتا ہوں کہ آپ ان کے لیے کسی نہ کسی صورتحال میں وہ لارم طور پر حیل فل ثابت ہوں گی ریسپیکٹر ایکسپیرنس تیاری کے لیے اگماسٹر اور اگمیسر کی تیاری کی بات کریں بہت امپورٹن سیٹس ہوتی ہیں پی پی ایسی جو ہے ہوفیلی دسمبر دوزار ایکس کے اندر ایڈورٹائز کرنے جا رہا ہے تو اس کی پرپیشن کے سب سے پہلے مائن میں بنانا ہے کہ کیا کیا چیزیں سٹیڈی کرنے ہیں آپ جانتے ہیں مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ بوکس اویلیبل ہیں ہیلپنگ بوکس ہیں لیکن ٹو تی پوائنٹ میٹیریل ہوتا ہے ڈیپٹھ نالیج گین نہیں ہو پاتا اور کون سی کورس بوکس ہیں جن کو آپ سٹیڈی کریں تو آپ اپنی لیکچرر ایڈوکیشن اور ہیڈ ماسٹر ایڈمیسر کی پیپیشن جو ہے وہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں تو میں آپ سے سٹارٹ میں سے شیئر کروں گا کہ کون سی بوکس ہیں جن کو آپ ڈیپٹھ سٹیڈی کریں انڈیپٹھ نالیج کے لئے جب تک آپ کے کنسپٹ پر آپر کلیر نہیں ہوں گے تو آپ اچھے طریقے سے ٹیسٹ نہیں دے پہیں گی کیونکہ جو سٹیم آف کسٹین ہے کہیں سے کسٹین آ جائے جو سبجیکٹی پرپیشن ہوتی ہے اگر آپ کنسپٹس ہیں سبجیکٹس کے باؤں آپ چیزوں کے بارے میں ورائیٹ کے فضالے رکھتے ہو تو آپ ان کے آنسر آسانی سے تلاش کرنے میں کامیاب ہوتے ہو اور یہ سبجیکٹی پرپیشن آپ کو انٹرویو کے اندر بھی بہت زیادہ فیور دیتی ہے آپ اچھا انٹرویو دے پاتے ہو تو اسپیرنس میں بات کرتے ہیں کونسی بکس ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو شیئر کروں گا کہ علامت بالاوپن یونیورسٹی کے جو ایم ایج کی بکس ہیں انگلیش میڈیم میں وہ بکس بہت ہی کمال لکھی گئی ہیں ہر جو بڑا ہی ڈیپلی جو ہے بڑا اچھا طریقے سے کمپیریزن کر کے اور اس کا انفرمیشن اور نالیش کیا گیا ہے کہ اس سے بند ایک کنسپٹ بہت زیادہ کلیئر ہوتا ہے سب سے پہلے کیا چیز ایمپورٹنٹ ہے ہسٹری آف ایڈوکیشن ایڈوکیشن کی جو ہے وہ ہسٹری کو سٹیڈی کرنا اب ہسٹری آف ایڈوکیشن کی بات کریں کیا چیزیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں کہ جو گریگ ہسٹری ہے یورپین امریکن ہسٹری ہے اور سب کونٹینٹ پاکستان کی پری پارٹیشن بریٹیش رول ہے اس سے پہلے رول تھا سب کونٹینٹ تھا اور آفٹر پارٹیشن جو پاکستان کے کیام میں آنے کے بعد جو ہسٹری ہے اس کو دیپلی سٹیڈی کرنا ضروری ہے سیٹینٹ کی بات کریں کونسی بوک ہے فیلاسوی آف ایڈوکیشن ایم ایڈ کی ایک بوک ہے انگلیش میڈیو میں بہت اچھا میٹریل لکھا گیا ہے فیلاسوی آف ایڈوکیشن کو سٹیڈی کرنا چاہیے ایڈوکیشنل ریسارچ ایڈوکیشنل ریسارچ کے بارے میں دیٹیل ہے آپ سٹیڈی کر ایم ایڈ کی بوک ہے اس کو آپ سبجیکٹیو رید کرنا بہت زیادہ ضروری ہے بہت اچھا بیس بنتی ہے کنسیپٹ کلیئر ہوتی ہیں اس کے ساتھ میں شیر کرتا چلوں آپ سے ایڈوکیشنل سیکالوجی بہت ایم پورٹن سبجیکٹیو آپ آگے چل کے اس کے آپ کو کنٹینٹ بھی بتانے والا ہوں کہ کون کون سے ٹاپکس ہیں وہ ان کے اندر لینا بہت ضروری آپ ہمارے ساتھ کنیکٹیج رہیں گے ایڈوکیشنل ٹیسٹنگ اسیسمنٹنگ میرمنٹ یہ بوک ہے ایم ایڈ کی بہت زبردست قسم کے لیے کیوں یہ ہے اعلام اقبل اوپن یونیورسٹی کی یا پھر آپ سرگودہ یونیورسٹی اور پنجاب یونیورسٹی کی بھی سبجیکٹیو بکس لے سکتے ہیں کریکلم ڈیویلمنٹ بہت امپورٹن سپیکٹ ہے ماسٹر ایڈیویسٹر پرپیشن کا اس میں سے بہت زیادہ مٹیری لاتا ہے اور اس کے میں کیا کیا کنٹینٹ شامل ہے یہ میں آپ کو اس کے آگے ڈیٹیل پروائیڈ کرتا ہوں اس کے ساتھ بات کریں تو یوز آف آئی سی ٹی انفرمیشنل کمیونکیشن ٹکنالوجی انسٹرکشنل ٹکنالوجی ان ٹیچنگ جس کے اندر ٹیچنگ میتھر جاتے ہیں ایڈز آ جاتے ہیں میں آگے آپ سو شیئر کروں گا آرٹکل ٹوانٹی فائیو میں پاکستان کنسٹیوشن کا ہے جو ہے بچوں کو پروائیڈ کرنا گورنمنٹ کی جو ہے وہ ابلیگیشن ہے ایم ڈی جیز ملینیوم ڈیولمنٹ گول سسٹینیبل ڈیولمنٹ گول جو ہے ان کو سٹیڈیو ہونے چاہے اس کی گول فور ایڈوکیشن ہے انٹرنیشنل آرگنیزیشن جو ایڈوکیشن سے لیڈیٹڈ مارک کرتی ہیں یونیسکو ہے آئی ایلو انٹرنیشنل لیبر آرگنیزیشن ہے اس کے ساتھ ناظرات تلیم نظم نسک و مدرسہ بی ایڈ کے بک کا جس کے اندر ٹیم ٹیبل کیسے بنایا جاتا ہے سکور کا کیسے مینٹین کیا جاتا ہے سٹوڈنٹ ڈسسپلن کیسے رکھا جا سکتا ہے اور ساتھ آپ کو ہیلپنگ بکسی بھی شیئر کرتا چلوں مارکیج کے اندر بہت زیادہ مرائیٹی ہے تو اس میں میں کہتا ہوں چاہوں گا شیئر کرنا اپنا ایک پانٹ اگو اگر آپ ایک جو رائٹر اس کو سٹیڈی کریں گے تو آپ کا کنسیپٹ زیادہ کلیر رہتے ہیں اگر آپ ایک سے زیادہ رائٹرز کی بکس کو ریڈ کرتے ہیں تو وہ جفرنٹ سٹائل آف رائٹنگ سٹیمڈ ڈفرنٹ ہوتا ہے تو آپ کو جو کنسیپٹس ہوتے ہیں اس کے اندر منگل ہونے کے چانس سے زیادہ ہوتے ہیں زیادہ برائیٹ کی آف ہیلپن بکس وہ لوگ فیدہ اٹھا پاتے ہیں جن کی سبجیکٹیو کی انجیٹ پروپیشن ہو دین وہ لوگ جو ہوں کے سٹیڈی کر کے اس لیول پہ ہوں کے وہ کمپیریزن اچھے طریقے سے پروڈیوز کر سکے تو وہ ان کو فیدہ اٹھا سکتے ہیں تو ہلپن بکس میں بات شیئر کر رہا تھا کرکس آف ایڈوکیشن بہت زیادہ اچھی بک ہے پرویز اکبال کی اس میں آپ کو دیٹیل انفرمیشن ملتی ہے پرسونا آف ایڈوکیشن یہ بھی پرویز اکبال کی بک ہے رائٹر ہے مجید بک جو پوالوں کی اگر اویلیبن ہو تو یہ بہت ہی آؤٹ کلاس قسم کے اس میں میٹیریل شامل ہے اس کے ساتھ کاروان ایڈوکیشن ایم سی کیوز ایک بک اویلیبن اچھی ہے اور ایک بک علمی ون لائنر کیپسول آف ایڈوکیشن اچھی انفرمیشن دی گئی ہے باقی بکس بھی اس کے ساتھ اویلیبن ہیں سادہ آپ کو پتہ ہے پرسونا کے ٹوئنٹی مارس کا جرنرل نالج کا پورشن اٹیچ ہوتا ہے جو کہ بہت زیادہ امیت رکھتا ہے اس کے لئے آپ جرنرل نالج اگر اچھی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو کاروان پبلیش آرز کی جو ہے چودری ایمن عجیب رائٹر ہے ون پیپر ایم سی کیوز کے اندر آپ کو تمام چیزیں ملیں گی آپ کو بتا ہے آج کل ٹرینڈ کے اندر جرنرل نالج کی بات کریں اردو کمپیوٹر سائنس انگلیش اور وید کا پورشن بہت زیادہ کوششن شامل ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ پاس پیپر جو متعاص شاید کی ہیں وہ بھی ساتھ اچھے طریقے سے یوز کر سکتے ہیں کرانٹی فیر ایک امپورٹنس پیکٹ ہے جگیر وائلٹ ایم والوں کا منتلی کرانٹی فیر کا ایک بک رسالہ ملتا ہے ساتھ آپ مختلف سائز کے اوپر سے بھی اس کے ساتھ اپڈیٹ رہ سکتے ہیں یا نوڈ ڈون کر سکتے ہیں یہ چیزیں ہیں جو بوستے بارے میں آپ میں بتانے چاہوں گا آپ ان سے فیدہ مان رہے گا جو گیون بوکس ہیں جن کو سٹیڈی کرنا بہت ضروری ہے ان کے اندر کون کون سا کنٹینٹ ہے جو امپورٹنس شیئر کرنا چاہوں گا اگر آپ دریکشنل سٹیڈی کرتے ہیں تو اس کے بینفیز زیادہ ہوتے ہیں حیفظ آر سٹیڈی کبھی آؤٹپوٹ اچھا نہیں دے پاتی فیلاسفی آف ایڈوکیشن کے اندر کیا کہہ کرنا ضروری ہے گریک فلوسفر کے بارے میں ایسوگریٹ، ریسٹوٹر، پلیٹو کے بارے میں امریکن اور یورپین جو فلوسفر ہیں ان کے بارے میں مسلم فلوسفر ہو گئے غزالی، ابن خلدون، ایکسٹرہ ان کو سٹیڈی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اس کے ساتھ جو فلوسفیز ہے جو کہ کی بات میں کرو جنرل فلوسفیز میں آئیڈیالیزم، نیٹرلیزم ریالیزم، پروگرسویزم اور ایسٹینشنلیزم اچھے طریقے سے سٹیڈی ہونا چاہیے اس کے ساتھ جنرل فلوسفیز کے ساتھ ایڈوکیشنل فلوسفیز میں بات کرتا چلوں تو ایڈوکیشنل فلوسفیز جو ہے اس کے اندر جی پرینیلیزم ایسنشنلیزم پروگرسویزم اور ریکنسٹرکشنلیزم کو پریپیر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تیریز آف لرننگ ان کے بارے میں انفارمیشن ہونے تیریز آف لرننگ ان کے بارے میں سٹیڈی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ ان سے ویڈیوز بھی ہم تمام ٹاپس پر شیئر کریں گے کاغنیٹر ڈیلمنٹ کے ایسپیکس کو دیکھنا پیار جگہ نے جو ورک کیا تھا سٹیجز کیا تھے اس کو دیکھیں گائیڈنس ہیں کانسلنگ ہو گئی یہ اپورٹس رکھتی ہے نیکس اگر ہم بات کریں اس کے اندر آپ تمام فلوسفر کی بات تو اگر ٹیکسانومیز کی بلونگ ٹیکسانومی سولو ٹیکسانومی جو کہ ایڈوکیشنل ابجیکٹرز کی تھیں ان کی سٹیڈی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے ایڈوکیشنل ریسارچ کی بات کریں ریسارچ ہمیشہ بہت ایمپورٹنٹ اسپیکٹ رہا ہے ٹیسٹ کے پارٹ کا بھی اور انٹریو پارٹ کا بھی اس کے اندر دیکھیں تو ریسارچ کی تیش بائی پرپس اور بائی میتھج کیا ہوتی ہے بائی پرپس کی بات کریں بیسک ریسارچ ایکشن ریسارچ اپلائی ایویشن اور ریسارچ اور اگر ہم بی میتھج کی بات کریں ہسٹوریکل ڈسکرپٹو اور ایکسپریمنٹر ریسارچ کو سٹیڈی کرنا بہت ضروری ہے جیٹیل کے اندر اس کے ساتھ میں آپ سے بات کرتا چلوں کہ ریسارچ رپورٹ کیسے لکھے جاتی ہے ریسارچ پرپوزل کیسے بنایا جاتا ہے تو یہ سالی چیزیں سٹیڈی کرنا ضروری ہے اور اس کے پسر تمام پراؤز اینڈ کاؤنٹ سیکھ کرنا ہر ڈیفرینٹ کٹیگری کے ایڈمسٹیشن کی بات کریں تو ایڈمسٹیشن کے کتنے پارچ ہوتے ہیں پلاننگ آرگنیزنگ کوارڈنیٹنگ ڈیکٹنگ کنٹرولنگ پوسٹ ڈکارڈ گلے کے نیورویگ نے پیش کیا تھا کلاسکل منیلمنٹ تیوری ایمی فیال کی تھی سائنٹیفیک فریڈک ٹیلر ہو گئے بیروکریٹوی تیوریو میکس ویبر نے دی تھی تو یہ ایکس وی تیوریو گریگر کی تیوریز میں نے ہمینی کی کتنی تیوریز ہیں ان کو سٹیڈی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے لیڈرشپ اس کا بہت امپورٹنٹ دول ہے لیڈرشپ میں سپرویجن اسپیکشن بھی تیوریز آف لیڈرشپ ویٹریٹس آف لیڈرشپ ان کو اچھے طریقے سے دیکھنا سمجھنا بہت ضروری ہے کریکلم ڈیولمنٹ کریکلم بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے تمام ٹیسٹ کا بھی ایک مسئل ویڈرشپ کا اور اٹریو میں بھی کہ کریکلم جو ہے اس کے کون سے کمپوننٹ ہوتے ہیں فاسٹ ابجیکٹیوز آف کریکلم کیسے سچ کیا جاتا ہے کانٹین سیلیکشن کیسے ہوتی ہے کون سے ٹیچنگ میتھٹ سوٹے بل ہوں گے کیسے ویڈیولیٹ کیا جاتا ہے then فانڈیشن آف کریکلم کون سے ہوتے ہیں فلسفیکل فانڈیشن سوشیالوجیکل فانڈیشن سیکلوجیکل فانڈیشن اور ہسٹوریکل فانڈیشن ساتھ کلچر اور ریلیجن بھی امپیکٹ کرتا ہے کریکلم جوالمنٹ کے درمیان اگر ہم بات کریں ٹائپس کی تو کریکلم کا چائر سنٹر سبجیکٹ سنٹر کریکلم ہیڈن کریکلم انٹیگریٹڈ کریکلم ڈیفرن ٹائپس آف کریکلم کو سٹیٹی کرنا ضروری ہے اگر ہم بات کریں کریکلم موڈلز کی تیلر کا موڈل ہے ویلر کا الارٹن ہیلڈر تیبا کی طرف سے دیا گیا تھا دن موڈلز کو کریکلم کو دیٹیل میں سٹیٹی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اگر ہم اسیسمنٹ کی بات کریں اسیسمنٹ میرمنٹ ویلویشن بہت امپورٹن چیزیں بک ہے ٹیسٹ کیسے جویلپ کیا جاتا ہے ٹائپس آف ٹیسٹ کیا ہوتی ہیں ایکٹم ڈیولمنٹ کیسے ہوتی ہے کیسے ہم بچوں کو پرفارمنس کو اپجیکٹس کو ویلیڈ کر سکتی ہیں افیکٹیو اور سیکموٹر جو میں کے اندر کیسے بچوں کو ویلویڈ کیا جا سکتا ہے انٹرویو کوئی سنیرز ہوگیا کیا کیا رول ہوتے ہیں کیا کیا کریکٹریسٹکس ہوتی ہیں ٹیسٹ کی کیا کریکٹریسٹکس ہوتی ہیں اور اس کے اندر جو ویلیڈیٹی ریلائیبیلٹی ہو گیا جوزیبیلٹی ہو گیا اس کو کیا کیا بیریفیٹن چیزیں میند میں رکھنا ضروری ہے جیسٹیڈی کرنا ضروری ہے ساتھ آپ جرنال نالج کو امپورٹنس دے گے کوئیسٹن بھی پوچھے کرائیں ٹفیر کے حوالے سے لیکن ایک مہیند پہ دوبارہ آپ سے شیئر کرنا چاہو گے اپارکسمنٹ اچھی تیاری کے لیے گول ڈریکٹر جو رویجن نہیں ہونا ضروری ہے آپ مائنڈ میک کریں گے کہ یہ چیزیں میں اس ٹیم سپین کے اندر پرپیئر کرنی ہے تو پہلے سبجیکٹی پرپیشن آپ کے اچھی ہوگی آپ ایم سٹیوز ٹیسٹ آرلائن بھی اور بکس جو ہوں گی ہرپنگ اس سے جب سٹیجی کریں گے تو آپ کو پیچھے والے کنسیپٹ سپورٹ کرتے ہیں اگر ایک رائیٹر کو سٹیجی کریں گے سٹیم کی میننگ کی سمجھ رہے گی جیفرین رائیٹر انٹر منگل کنسیپٹ کو کر دیتے ہیں جیفرین رائیٹر کے وجہ سے کنسیپٹ مکس ہوتے ہیں تو جیفرین رائیٹر اس وقت سٹیجی کریں جب آپ کتنی سٹرانگ بیس بن چکی پرپیشن کے ایڈوکیشن کے کنسیپٹس کی پھر آپ کمپیریزن بھی کر پاتے ہیں تو یہ آپ کے ہجمہ سٹیج میں سے پرپیشن کے والے سٹیپس تھیں انشاءاللہ نیکس ویڈیوز کے اندر ہم تمام تیاری کے متعلق سیکونس کے اندر لیکچز پرپیر کرنے جا رہے ہیں جو آپ سے شیئر کے جائیں گے اور اسی چینل پنجاب ایڈوکیشن اکیڈمی اس کے اوپر آپ کو تمام اگمہ سر اگمیسر کا جو پرپیشن مانٹیریل ہے ٹیسٹ کا اور انٹریو کا ساتھ ملے گا انشاءاللہ یہ اعمالی سیریز اس ویڈیو کے بعد ڈیلی بیسز کے اوپر کنٹنٹ سٹار ہو جائے گا آپ ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ یہ چیز بہت زیادہ ڈریکٹر اور ہیلی ساگت ہوگی تھنکیو سو مچ اللہ حفیظ